موسیقی 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 میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس کرناٹک میں ایک درگاہ کو لے کر کافی بھوال ہو گیا ہے اور آج صبح لوکل پولیس نے مسلم بستی پر دھاوہ بول کر تقریباً دو سو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جس میں ایک مہیلہ کی ہٹ اٹیک ہونے سے ایک مہیلہ اور ایک بزرگ پچھترہ سال جن کی عمر بتائی جا رہی ہے فاروق انساری ان کا نام ہے دونوں کی موت ہو گئی ہے معاملہ الند ایک جگہ ہے کرناٹک میں گلبرگا بھی جس کو کہا جاتا ہے لادلے مشق کی درگاہ ہے جو سات سو سال پرانی ہے اس درگاہ کو لے کر کئی سالوں سے ویواد بنا ہوا ہے ہندو اور مسلمان دونوں اس پر اپنا حق بتاتے ہیں حالکہ درگاہ سات سو سال پرانی ہے مسلمان سات سو سال تک اس درگاہ کی رکھوالی کر رہے ہیں اور جو وہاں پر نظام ہے پورا انتظام ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہندو وادی سنگٹنوں کے دریئے بی جی پی کے دریئے اس درگاہ پر اپنا دعویٰ ٹھوکا جا رہا ہے اب جس طرح سے مہاشیوراتری ہے کل شیوراتری تھی اور اس کے ساتھ ہی مسلمان شبے بارات کا کوئی جشن ہاں پر ہر سال مناتے ہیں تو وہ کل اس کے لئے ڈیٹ فکس کی گئی تھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پورے علاقے میں دھارہ ایک سو چوالیس پرساشن نے پانچ دن کے لئے لگا دی تھی جو ستائیس تاریخ سے لے کر کے تین تاریخ تک تین مارچ تک ستائیس فیبرری سے تین مارچ تک پانچ دن کے لئے پورے علاقے میں دھارہ ایک سو چوالیس لگائی گئی تھی لیکن شیوراتری کے دن کل اچانک درگا کے پاس ہندو وادی سنگٹھنوں کا جمعورہ ہونا شروع ہو گیا کافی سنگٹھا میں ہندو وادی سنگٹھن وہاں پر اکھٹا ہو گئے جس میں یونین مینسٹر بھگوانات خوبہ اور بی جے پی کا ایم ایل اے جو علاقے کا ہے سباز گتگر راج کمار پاٹل تیلکور اور بسوراج مٹی مادو اور بی جے پی سٹیٹ وائس پریسیڈنٹ ملک کیا کٹے دار یہ بی جے پی کے نیتا اور اس کے علاوہ کئی ہندو وادی سنگٹھن یہاں پر اچانک آدھم کے ہنگامہ کرنے لگے نارے بازی کرنے لگے پولیس نے پورے علاقے میں بیریکیٹس لگائے گئے ہیں درگا کی چاروں طرف اور کسی کو بھی درگا کی طرف جانے کی جادت نہیں دی جاری تھی یہی کرتے ہوئے پولیس نے ان لوگوں کو بھی روکا لیکن یونین مینسٹر تھے بی جے پی کے یونین مینسٹر نے زہر سی بات ہے بی جے پی کی سرکار ہے کرناٹک میں بھی بی جے پی کے سرکار ہے اور تین چار ایمیلے تھے اسٹیٹ کا ایک پد ادھیکاری تھا بی جے پی کا کیسے ان کو روک پاتے مجبوراً دس لوگوں کو پرمیشن دی گئی اور آپ دیکھئے کس طرح سے یہ لوگ اندر سیکرہ چلچہ میں گئے اور اس کے بعد درگا پر جو کیا وہ آپ پہلے اس کو دیکھئے موسیقی موسیقی دیکھا آپ نے کس طرح سے اس پورے معاملے پر مسلم پکش کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے ان کے دس لوگوں کو پرمیشن دی تو ہمارے بھی دس لوگوں کو دینی چاہیے تھی نہیں دی گئی حالکہ پرساشن یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں فریق یعنی ہندو اور مسلمان دونوں کے دس دس آدمیوں کو پرمیشن دی گئی جب یہاں پر پوجہ ارسنا ہوئی اور بقاعدہ اس کا لائف کیا گیا اور سوشل میڈیا پر اس کو بی جے پی کے تمام ایکاؤنٹس پر اس کو شیئر کیا گیا کرناٹک کے جو ایکاؤنٹے اور اس کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم نے زبردستی یہ پوجہ کی اور اس پر ہمارا حق ہے اس کے بعد یہ بات کیونکہ آس پاس میں مسلم بستیاں ہیں درگا کے بہت پرانی درگا ہے اور درگا جب جو بہت پرانی درگا یا بہت پرانی ہے کہیں مسجد ہے کسی بھی علاقے میں پورے بھارت میں تو وہاں پر آس پاس آبادی مسلمانوں کی ہوتی ہے اور درگا کے آس پاس بھی مسلم آبادی کافی سنکھیا میں ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ اگھٹا ہو گئے اور پروٹیسٹ کرنے لگے لیکن آج صبح اچانک پولیس آدم کی گھروں پر مسلم بستی میں سیکڑوں کی سنکھیا میں پولیس آئی دروازے پیٹے گئے اور اندھا دن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں جس کی وجہ سے جب پولیس نے وہاں پر زورد برستی کی ڈنڈا بجایا دروازوں کو کھلوایا گیا مہیلاؤں کے ساتھ ابھرتا کی گئی تو اس میں ایک مہیلہ کی ہرٹ اٹیک اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک بزرگ 75 سال کے ہیں بزرگ جن کا نام فاروق انساری ہے ان کی موت ہو گئی سنیے ان کے ایک لیٹیو اس پورے معاملے پر کیا کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کیا نہیں انہوں کون تھے جس کا انتیکالوہ ہوں 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 کیا نام ہیں ہوں فاروق انساری بکت اللہ کیا عمر تھی ہوں کی عمر تھی بچہ تر تھی عمر ہوں کی کیا ہوا ہاتھ سا کیا ہوا یہ ہاتھ سا ہوا بیٹے تھے نمازوں پڑے نماز کرنے گا کون دھر دھر آڑ آڑ ٹھوک رہے یہ کر رہے کیا ہو رہے گی بیشن بیشن کر ایک دم انہوں کیا ہو رہے جب باگر میرے چھپا دے انہوں پلیس بکٹ کے ملکے میں گوھلا نکو یہ کرو جب آگر ہاتھ گھمار رکھے گھوڑا پانی پیہو دیو پانی پیہ سو آگر کہ یہ ہو گئی جی انہوں کیا کرنا بولو میں اچھا پولیس کے ساتھ میں آلند پولیس سے کون تھے کھ پولیس والے تھے بہت خمرہ جو blev دیو جی دیو دیو چیز کیا کرنا آ صدق اللہ یہ کئیسی حیبت سی جو چھوڑے ہو آ یہ کہ ہو خاتھ یہ گیا خاتھ م ہے ل یہ پولیس آگیا آس اس کے علاوہ کافی سنکھیاں میں وہاں پر انجیو کے لوگ بھی پہنچے ایس ڈی پی آئی کے لوگ پہنچے پاپلر فرنڈ کے لوگ وہاں پر پہنچے اور اس پورے معاملے پر سنگیان لینے کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں قانونی لڑائی لڑی جائے گی اور پولیس کے اوپر آروپ لگائے جا رہے ہیں یہ بھی آپ سنیے یہاں پر یا خاتون جس کا آج انتخال ہوا پینک اٹیک سے صبح میں پولیس والے آئے آتر ان کو حراش کرے حالانکہ یہ بھول رہے گھر کے لوگ بھول رہے کہ یہ خاتون ہم لوگ نہیں تھے پروٹس کے اندر کوئی چیز میں نہیں تھا پھر بھی آگر ان کو زبرانستی کرے ان کا انتخال ہو گیا اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سوال ڈپٹی کمیشنر ایس پی پولی پولیس پروششان کو بولنا چاہیے اور میں ہماری یوت کی ٹیم کے جانت سے ہم برابر اس کے اوپر کریں گے ریجیسٹر کریں گے اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ الانج میں ہیں کسیم کورپریٹرس ہے یہاں پر کہاں پر ہیں وہ لوگ ہاں ہم لوگ ہوئے الانج میں اتنا مسئلہ چڑھ رہا عورتوں کو لے کر جارے ہیں ان کو دیابرو کر رہے ہیں یہاں پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کا کام تھا یہ لوگوں کا جہاں پہ تھائر کر عورتوں کو یہ کرنا تھا عورتوں کی حفاظت کرنا تھا ایک عورت اگر اس کو عرص کر کے لے جانے یہ بہت بڑی زلط کی بات ہے ہم لوگوں کے لئے لہٰذا یہ سٹرک وارننگ ہے پورے ڈیمیلیسٹریشن اور ڈیپارٹمنٹ کو یہ یہ موت نہیں ہے یہ مہدر رہے ہے اور ہم برابر اس کا اس کا یہ لیں گے اور برابر لیگل ہائرنگ جائیں گے ایک سوٹ فائل کریں گے اور یہ لوگوں کو اس کا جواب دینا رہے گا اور ساتھی ساتھ جتنے بھی لوگوں کو آپ لوگ عرص کر رہے ہیں ان کا آپ ہمارا کو پروف بتانا پڑیں گا ویڈیو میں کہ یہ لوگ پروٹیس میں تھے ہم ان کو عرص کریں اگر اس میں ایک بھی انسان ایک بھی شخص ایک بھی خواتین اس میں اگر نکلی جو پروف نہیں ہو پروف نہیں کر سکے تو برابر پورے ڈیپارٹمنٹ کے اوپر لیگل ایکشن ہمارے طرف سے ہوں گا اور یہ جو خواتین ان کا جو انتخال ہوا آپ کو بتانا پڑیں گا کہ انہوں بھی پروٹیس میں شامل تھے آپ کو پروف کرنا پڑیں گا اگر آپ پروف نہیں کریں گے گل برگاہ میں بہت بڑا حتیجاز ہوں گا اس کا حلان ہر جگہ گل برگاہ کے ہر ٹیسٹک میں حتیجاز ہوں گا لہٰذا میں ایک ڈیپارٹمنٹ سے بڑھوں کہ یہ یہاں پر پہلے وہ لوگوں کو عرص کرو جس نے یہ لائن ارڈر کو والیٹ کرا آپ پہلے امانداری سے کام کرو پہلے ان کو عرص کرو اس کے بعد یہاں پر آنا تھا یہ ایک طرف ہے یہ سیدھا سیدھا ریشعزم ہے اور سیدھا سیدھا کمیٹی کو ایک ٹارگٹ کرا جا رہا شکریہ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مہلائیں بزرگ نشانہ بنائے گئے مسلم بستی میں سیکھڑوں کی سنکھیہ میں بتایا جا رہا ہے دو سو سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے مہلاؤں کے ساتھ بھرتا کی گئی ہے اور اس پورے معاملے میں ایک طرفہ کارروائی پولیس کے ذریعے کی جا رہی ہے جن لوگوں نے وہاں پر ہنگامہ کیا رائیڈ ونگ کے لوگوں نے ہندو وادی سنکٹرن کے لوگوں نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینے کی بات ان لوگوں کے ذریعے کہی جا رہی ہے جو کہیں نہ کہیں قانون کے ساتھ کھلوار جس طرح سے بھی جو پشاسی تراجیوں میں جگہ جگہ پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور ابھی جس طرح سے کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا دنگا ہوا تھا جب ایک وجنگ دل کے کارے کرتا کی موت ہوئی تھی اور اس کے جا رہے تھے مسلم بستیوں میں جس طرح سے وہ ہوا تھا اس میں بھی غیر مسلموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا گیا جس سے پوری طرح سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کس طرح سے پولیس فورس بیجی پی شاسی تراجیوں میں کام کر رہی ہے شکریہ آپ کا ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن دور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھنا ہے تو پیج کو لائک کریں اور فالو بھی کریں دھر نئے بات